ان کے خداون گاروں باہر کے اندر پر برکت آئے اور اس طرح خداون میں ان لوگوں worthyے تیرا شکر کزار ہوں جو ہمارے خادم چینن پاستر انفضل کو لیٹی اپنی دعہوں میں رکھتے ہیں اپنی دعہوں میں یاد کرتے ہیں اپنی دعہوں میں خداون اپنی خادم کو یاد کرتے ہیں پاس نے شکت کو دعہ میں رکھا ہوا ہے اسی طرح میں شکر کزار ہوں ان لوگوں کا کہ وہ لوگ جو خداون اس وقت اپنے خادموں کو تیرے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اس طرح خدامل میں دیرے خادم چین پاسلون فضل صاحب کے لیے بھرکہ جاتا ہوں اس کی مسجwd کے لیے بھرکہ جاتا ہوں بچوں کے لیے باسٹی شوکر صاحب کے لیے اس کے بچوں کو مسجد کے لیے بھرکہ جاتا ہوں کہ تم میرا جہاست کا برای یسو ہے خدامل آج دیکھ پیرے خادم چین پاسلون فضل میں خدامل جس کے وسیلے انہیں اپنے بندے کو رویا دی اور آج خدامل تیرے بندے کے وسیلے اس جرج میں ہم کھڑے ہیں ہم خلاون تیری پرشنس کرتے ہیں ہم تیرا کلام سے آتے ہیں ہم دعات آتے ہیں تو آج اس بندہ کا وسیلہ سے خلاون پورے دنیا میں خلاون برکت پائی داری ہے برکت پائی داری ہے اور یہ تیری پرلاہور پاکستان کے چرچ کے اندر جہاں پر خلاون جو اندھے آتے ہیں لنگے چلتے ہیں بیمار شفاپ آتے ہیں بے اولاد کو اولاد ملتی ہے اور خلاون تو اس طرح اپنے بندہ کو بار برکت دے اور پوری دنیا میں خلاون کو اپنے بندہ کو استعمال کر خلاون اور دیکھ جان کے بعد تیرے بندہ کی جو رویا تھی کہ گر گر انجیل سنانے کی اور تو نے اپنے بندہ کو بودھ میٹیں کے ذریعے کلام دیا پھر اس کے بعد تو نے اپنے بندہ کو آزک ٹی وی دیا آزک ٹی وی کے ذریعے گر گر کلام پہنچا اور اس کے بعد تو نے خلاون انگلیش اٹرنال ایٹ ٹی وی دیا خلاون سے اس کے وسیلے خلاون لوگ برکتہ پا رہے ہیں اسی طرح تو اپنے خادم کو اور زیادہ اور زیادہ برکت ہے اور زیادہ اسے گہرے میں دے گا خلاون اور دیکھ جلال کے بعد آج تیرے خادم کے وسیلے لاکھوں ہزاروں کرونوں لوگ برکت پا رہے ہیں اور اس سے جلال میرے یسو کا مل رہا ہے خلاون میں تیرے شکر کرتا ہوں اپنی ساری ٹیم کے خادموں کے لیے جو دین رات یہاں پر دعا کرتے ہیں انہیں خلاون جلال کے باچہ اپنا اسمان کھول کر برکت دیتا ہے اسی طرح خلاون انتظامیہ کے لیے گھلی کے لیے سکوٹی کے لیے اور خلاون میں تیری برکت چاہتا ہوں اور خلاون میں منعبائی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جو ہر روز ہمارے ساتھ سالب سسٹم لگاتے ہیں اسی طرح خلاون مجید نیکل صاحب کے لیے جو ہر روز پرشنش میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں خلاون میں ان سارے خادموں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں اور آج جس کے موں پر تیرا کلام خداوند موسیق خانم کی لیے تیری برکت چاہتا ہوں آج کا کلام ہمارے لیے ہم سب کے لیے باعث برکت ہو مسیح یسو کے نام سے آمین اسی طرح ہم قویر کے ساتھ پرشنش میں بڑے آگے بڑھیں گے اور جو بھی ان کے پاس کی ہیت ہے ضبور ہے ہم اس دن فضل خداوند کی پرشنش میں اور آگے بڑھیں گے خداوند موسیق خداوند کی پرشنش میں عزیب اور جلالی بابرکت رامے آپ سب کو اسلام آپ کو دو مردی سے آئے ہیں ہمارا سب کو اپنے چھچے ترمیت کے لیے آئیے ہمارے زندہ پراند اللہ کے پرشنش کے سال شرکت اور اسی کے نام کو اسے درمیت رہا دیں آیا 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 موسیقی 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 آگی جاہاں اکران یا سنو آگی جاہاں تاری کوئے باتے گی باہر باتے گی آگی جاہاں اکران یا سنو آگی جاہاں تاری کوئے باتے گی یا س��로 ہے آگی جا یا اکران یا سنو آگی جاہاں آگی جاہاں آگی جاہاں آگی جاہاں موسیقی 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 یہ اپنی جان کو دیا ہے اس نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا تاکہ ہم نچات پائیں اور شفاق ہیں مجیبے میرے عزیز ہو ہمیں زیادہ سے زیادہ خلاب آپ کی شکر گزاری کرنی چاہیے جس نے ہمیں چنا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں جس نے ہمیں چنا کہ ہم اس کے نام کو چلال دیں قوموں میں سے امتوں میں سے اس نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ ہم ساری عزت سارا چلال اس کے بیٹے یسو نسی کے نام کو دیں کیونکہ ہم سب تاریکی میں تھے لیکن وہ نور آیا اور وہ ہم میں چھنکا اور اس نے ہمیں بھی نور کر دیا ہلیلویہ ہم جو تاریکی میں تھے ہم جو تاریکی کا واشاہ ابلیس ہے اس کی قید میں تھے کیونکہ جب تک کوئی ابلیس کی قید میں ہے وہ تاریکی میں ہے ہندھیرے میں ہے وہ روشنی میں نہیں ہے مسیح میں میرے عزیز ہو ہم خدا ہم کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے کلسیوں کے نام پاروس رسول کا خط ہے ہم اس کے پہلے باپ کی بارہ ایت کو دیکھیں گے اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائک کیا کہ نور میں مقصوں کے ساتھ میراز کا حیثہ پائیں اور اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہم کو مقلسی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے خدا ہم کے کلام پر اس کی خاص ورکت ہو خدا ہم کے چلال اور اس کے زندہ کلام کے لیے زوردار طالی بتا دیں ایسے دور سے نہیں آپ بہت زیادہ ہیں زور سے طالی پہیں گے اور مرہ بھی جائیں گے حالیلویہ آپ کی آواز سے پتہ چلے گا مجھے کہ آپ جاگ رہے ہیں جاگ گئے ہیں جاگ گئے ہیں بولیں گے زور سے بولیں پھر حالیلویہ پھر کہیں حالیلویہ اور زور سے حالیلویہ خدا ہم کے نام کی تاریخ ہو اس کی حمد ہو اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے کیونکہ ہم تاریخی میں تھے ہم گناہوں میں تھے ہم گناہوں کی قید میں تھے لیکن یسو مسیح نے اپنی جان کو دیا آسمان کو چھوڑا اور نور بن کر آیا اور اس نے ہمیں بھی روشن کر دیا ہمیں بھی ایک چراغ کی طرح کر دیا مسیح میں میرے عزیز ہو اگر کمرے میں چھراغ کو جلا دیں تو اندھیرہ رہتا ہے کہ بھاڑ جاتا ہے حالیلویہ پھر یسو مسیح نے صرف خود ہی نور بن کے وہ نہیں آیا ہمیں بھی اس نے یہ پاور دی کہ ہم بھی چھراغ بنے اور دنیا میں چمک جائیں اور روشن ہو جائیں دنیا کو اس کے نام سے روشن کر دیں مسیح میں میرے عزیز ہو کلام میں ہم نے سنا ہے کہ مراز کا ذکر آیا ہے مراز کن کے ساتھ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے مقلصوں کے ساتھ جو باک لوگ ہیں جنہوں نے خدا ہمیں کو قبول کیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو دیا ہے جو قربان ہوئے ہیں یسو مسیح کے نام سے ان مقلصوں کے ساتھ خدا ہمیں بھی مراز دینا چاہتا ہے اگر ہم اس کے بیٹے یسو مسیح پر ایمان لائیں گے اس کو اپنا شخصی نجات ہندہ مانیں گے تو ہم بھی اس مراز میں سے پائیں گے حالیلویہ کتنے ہیں جو حصہ پانا چاہتے ہیں دنیا کی مراز حاصل کرنے کے لئے لوگ اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے وہ قتل و غارت کرتے ہیں وہ چاہے تو اپنے میں نے دیکھا ہے خبروں میں آپ نے بھی سنا گا بھائی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں کیا مسئلہ تھا جی جہداد کا مسئلہ کتنی جی دو مرلے دا رولا سی پانچ مرلے دا رولا سی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دنیا کی جہداد کے لئے دنیا کی دولت کے لئے لوگ اپنے بینوں بھائیوں کو قتل کرنے سے درینگ نہیں کرتے لیکن آپ اس پر غور کریں کہ وہ جو خدا کا بیٹا ہے میرے لئے آپ کے لئے آیا اور اس نے قربانی نہیں مانگی بلکہ وہ خود قربان ہو گیا اس نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پار آ گیا تاکہ ہم سب نچات بائیں اور اس مراز میں سے حاصل کریں اس مراز کو پا لیں اور وہ جو مراز ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ چلو جی اسی مار گئے تا اگلی پشت کھل چلی گی اگلی کھل چلی گی مسیح میں میرے عزیز تو خدا ہمیں ایسی لائف دے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے جب ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے تو وہ مراز جو ہمیں ملنے کو ہے وہ بھی ہماری ہی رہے گی رہے گی کہ نہیں حالیلوی وہ مراز خدا ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ہم مقصوں کے ساتھ وہ مراز پہیں اب مجھے بتائیں اگر کوئی بچہ تابع دار نہ ہو ماں باگ کا کہنا نہ مانے تو کیا وہ اس کو مراز لکھے دے دے گا کہ لہوی تو داسمن لے راپ راٹے یا پانچ مراب زمین تیرے نہ لائے لا دے گا مسیح میں میری عزیز وہ تو اس کو خار سے آر کر دے گا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ میری تابع آگار ہی نہیں کرتا یہ میرے حکموں پر نہیں چلتا یہ میرے کہنے کو نہیں مانتا مسیح میں میری عزیز اگر ہم نامی مسیح ہیں تو آج سے اس کے بیٹے بیٹیاں بڑھ کر اس کے تابع دار بن جائیں تاکہ خدا آمدہ آپ کو خوشی کے ساتھ کہے کہ آہ میرے بیٹے یہ میراز دے رہی ہے حالیلویہ کلاب میں ہے کہ وہاں پہ ہمیں انام دیے جائیں گی پالو سلسل کیا کہتا ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں تاکہ اس نشان تاکہ پہنچوں اور کیا کروں انام حاصل کروں خدا ان کے پاس بہت سے تاج ہیں ہم شیئے زیادہ تر یہ ہی جانتے ہیں اور یہ بھی بہت بڑا تاج ہے کہ زندگی کا تاج ملنا لیکن خدا ان کے پاس آپ مکاشوہ میں دیکھیں تو لکھا کہ خدا ان کے پاس یسو مسی کے پاس ہمیں دینے کے لیے اور بہت انام ات ہیں تاج ہے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ختم نہیں ہوں گے اس لئے ہماری جو مراز ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی حالیلویہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ مراز پھائیں اپنے عدد کھڑا کریں پریز گار پھر کیا لکھا ہے کہ اسی نے ہم کو تاریخی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی باب شاہی میں داخل کی اب مسیح میں میرے عزیز ہو جب تک کوئی خدا باب کے بیٹے اقلاوت بیٹے مسیح کو خبول نہیں کرتا وہ کس کے قبضے میں ہے تاریخی یعنی عبلیس کے قبضے میں ہیں تو وہ گن گن ایسے تان کے کرتے چلو ہیڈ اگ تو وہ بچارے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں کے نہیں اور وہ کیا کرتے آپ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کی جیر میں سے پرس نکالے وہ اس کو بان دے اس کو تاریخی میں ڈال دے ہم نے کئی دفعہ کئی لوگوں کے حوالے سے پڑا بھی اکتابوں میں یا خبروں میں بھی آتا ہے کہ چھوڑوں نے بان کے وہاں پہ پھینک دیا ہمارے علاقے میں گنے کی فصل بہت زیادہ مربوں کے ساتھ سے ہوتی تھی اور ایک وقت تھا وہاں شام کے بعد وہاں سے جو بھی گزرتا وہاں ڈاکون کو پکڑتے یا تو بان بون کے وہاں پھینک دیتے یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا وہ چھین لیتے مسیح میرے عزیز ہو یہ خدا باپ کی میر بانی ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے حالیلویہ پہلے ہم کہاں تھے تاریخی میں تھے پہلے ہم ابلیس کے قبضے میں تھے اور میں آپ بتاتا ہوں کہ اگر قیمت آپ کی کسی نے دی ہو تو آپ تابعہ داری کسی اور کی کرے تو کیسا لگے گا جس نے آپ کی لئے قیمت دی ہے کیا اس کو اچھا لگے گا کیا وہ آپ کو کہے گا نہیں تو میرا بڑا چنگا بیٹا ہے تو میرے بڑے کہنے ماننا ہے تو میرے حکمات بڑا چالنا ہے کیوں کہے گا نہیں کہے گا اور جب کوئی اس کے حکموں کو نہیں مانے گا تو وہ تاریخی میں ہے اور آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخی سے نکل تابتیں اسے کہیں میں اپنا آپ تجھے دیتا ہالیلویہ اپنے آپ کو اس کے قبضے میں دے دیں اپنے خیالوں کو اپنی سوچوں کو اپنے بدر کو اپنے دل کو یقصہ مسیح کو دے دیں پھر وہ آپ کی زندگی میں دیکھیں کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے کلام ایمان لانے والوں کے درمیان یہ مو سے ہوں گے کہ وہ نئی زبانے بولیں گے وہ سامپوں کو اٹھا لیں گے وہ ہلا کرنے والی چیز پیئے گے دونے کچھ ضرر نہیں پہنچے گا مسیح میرے عزیز جب ہم خدا باپ کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں اس کی تابعہ داری کرتے ہیں تو وہ ہمیں اختیار بھی دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ بات سال ہمیں کچھ ہے ہی نہ یاسی کسی انہوں تو انہیں پاہن تو روک سکیے نہ ہوتھے کوئی بیلنگ پاہ سکیے نہ ہوتھے کوئی کار بنا سکیے نہیں بلکہ خدا باپ نے اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیں یہ اختیار بھی دیا ہے کہ ہم دنیا میں جھائیں اور کاموں کو اس کا شگیرد بنائیں اور دنیا میں انجھیل کی مرادی کریں اور اس کے نام کو جلا دیں اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم روشن ہو جاؤ تم چراغ بن جاؤ تم دنیا میں چھراغ کی تراغ نور کی تراغ چم کو اور پورے جہان کو روشن کر دو ہالیلویہ ساڑھے کاری روشن ہی دجا ہمارے اندر ہی روشن نہیں ہم خود تابیادار نہیں ہم خود تاریخ ہی میں ہیں تیڑا بندہ خود ہی پہلے اندے قبضے جو نے دجھے رکھی کرنا ہے ہی دیڑا بندہ پہلے ہی ٹوئی سری گیر ہوتے نال کی ہوتے آکے دیکھ پہتے میرا خال اس کے لئے دو ہی کتھ جہیں گے جتھے رونا آتے دندان نہ پیشنا ہے ہالیلویہ مسیح میں میری عزیز ہو خدا کے خلاب میں مقصوں کے ساتھ ہمیں مراز میں سکھتے گھورے کالے سارے بچیاں لین سکھلا دیتا تے ایک کالا بچیا زندہ لک واجدہ کپڑے پورے بھی نہیں سی تے انجاز نے پوچھتا کہ ہاں بھی ایک کیڑا سونے واری واری پوچھا ہون او کالے بھی مان کیا دی اے سارے آن لو اے میرا بیٹا سونا ہے سمجھا خدا آپ نے اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں ہمیں داخل کیا اور یہ کیا ہے یہ اس کی ہم سے محبت ہے اس سے پہلے کہ ہم محبت کریں اس سے پہلے کہ ہم اسے چنے اس نے ہمیں چن لیا ہے قوموں میں سے ہمیں چنا ہے امتوں میں سے ہمیں چنا ہے تا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بانجائیں یہ چھوٹی بات ہے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جی خدا باپ یعنی کہ اپنے خدا کو باپ کہہ سکیں لیکن ہمیں اور زور سے حالیلیہ اب یہ سمسی جب آئے تو انہوں نے کیا کیا ہمیں مخل سے دے دی ہمیں آزادی دے دی ہمیں رہا کر دیا اور یہ ایسے ہی ہم رہا نہیں ہوئے ہیں ہماری قیمت ہی ہے اور قیمت ایسی ہے کہ ایک شخص نے قرآن کیا ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں کوئی گناہ کی تا ہے انہیں کوئی بدی کی تی ہے اس لئے انہوں سلیت چرائے گیا یا اس نے سزائے موت دیتی گئی پر دیکھیں ہمارا خدا وان جو ہے جس نے ہمارے لئے اکھی دیا دیا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا حلیلویہ فکی فریسی یہودی ساب ڈھوڑتے رہے ان کی خدمت کے دنوں میں وہ تمام ایک ایک پل میں تلاش کرتے رہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات مل جائے کہ ہم کہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا حلیلویہ کوئی بھی ان میں گناہ ثابت نہ کر سکا اور اس نے اپنی جان دیکھ ہمیں رہا کر دی ہے حلیلویہ کیا کے نہیں سو مسیبہ میری عزیز ہو پھر ہمیں کس طرح سے اس کی شکر گزاری تیبنی چاہیے سستی سے کہلی سے ٹیم ہو کیچ ستا رضائب تھے لے لی یا دعا کا ٹیم چھ بجے تھے ساٹھے کچھ پونے ساتھ نکلے نہیں جیتے کی تھی کانرے ہوں گے پھر وارشپ آلے میں کوئی سمجھ نہیں الانکھ مسیب میری عزیز وارشپ جب کی جاتی ہے تو خدا اپنے آسمان کو چھوڑتا اور آپ کی آواز اور اس گیتوں کو اس ورشپ کو سننے کے لیے آپ کے درمیان اتر آتا ہے وہ آسمان کو چھوڑتا اور آپ کے درمیان اتر آتا ہے تاکہ وہ آپ کو برکہ دیں تاکہ وہ آپ کو بحال کریں تاکہ سو مسیح میرے حسیز ہو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کلاب میں لکھا ہے کہ باب کا شکر کرتے رہو اے رہی کہ جنہوں کی گھڑی چنگی مل گئے نوکری چنگی مل گئے تے جنا حالیلویا حالیلویا دے نارے لانے پھرے جہ مسیدی جہ مسیدی اور جب مشکل آئی پریشانی آئی تو پھر ڈھونتے پھرے وہ فلانہ ڈاکٹر چنگا سی وہ فلانہ پروفیسر کو چلے جو نہیں وہ فلانہ پادری چنگا سی اور فلانے کو چلے جو پھر ہم ایسی باتیں ڈھون نشنو کرتے ہیں بجائے اس کے ہم وفاداری کے ساتھ خدا میں چلے اور اس سے وہ برکت پائے خالے لو یار دکھ ہو سکھ ہو پریشانی ہو ہمیں کبھی بھی کہیں اور سہارہ دھوننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایوب کی طرح اس کا سب کچھ لٹ گیا سب کچھ ختم ہو گیا بھی اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں کونسا بنگلے لکھ بیر بکریاں لے کے پیدا ہوا ہوں میں تو ماں کے بیر سے ننگا آیا ہوں اور ننگا ہی دھانا اس لئے اس نے خدا کی شکر بدارے کی اور کہا کہ تو نے دیا تو نے لیا تیرا ہی نام مبارک ہو ہر حال میں ہمیں اس کا مبارک کہنے کی ضرورت ہے حقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے طویلے میں مویشی ہوں یا نہ ہوں میرے زتون کے اس زتون سے تیل حاصل ہو یا نہ ہو میرے پھر کھانے میں بیڑے بکریاں ہوں یا نہ ہو میں پھر بھی اپنے خدا میں خوش ورد رہوں گا ہمیشہ خوش رہوں گا اور اس کی شکر گزاری کروں ہالیلویہ ہر حال میں ہمیں باپ کی شکر گزاری کرتے رہنے کی ضرورت ہے تھا کہ ہم دیکھیں کبھی کسی کے بیٹے کو چھوٹ لاک جائے دیکھیں وہ بڑا خوش ہوئے گا کیا کیونکہ آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہے تو کہے میرے مرنے میں کوئی چھوٹ لاک دیتے میں بڑا خوش ہو گا ہو گا بولے آپ لیز مجھے حالت سننے کی ہو گا خوش تو وہ جو ہمارا آسمانی باپ ہے کیا ہمیں مشکل میں دے کر خوش ہو گا نہیں مسیح میں میرے عزیز وہ ایسے مسائل پیدا کرے کہ آپ اس مشکل سے نکل جائے سو مسیح میں میرے عزیز ہو ہم خلاقی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت اس ورد کے لیے میں پاسٹر شاکت فضل صاحب کا آپ کی ساری ٹیم تھا شکر گزار ہوں اور میری طرف سے میرے چرس کی طرف سے لگاؤ چرس کی طرف سے بشر رشید صاحب کی طرف سے آپ صبح کا سلام پہنچ تمام بہن بھائی جو لائیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر اور فیس بوک پر ان سب کو بھی میری طرف سے میرے چرس کی طرف سے آپ سلام خدا ملاج کی کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ کی زندگیوں سے حال مسکل حق کرے آمین دور راحتانیہ خدا کے کلام کے لئے پاسٹر حدیث صاحب کے لئے اور باب برکت کلام کے لئے اب میرے عزیز و مقعد آن پہنچا ہے کہ جو خدا نے آپ کو دیا ہے ہم بیٹیوں کے ساتھ مل کر حدیع کے بیٹیانی موسیقی 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 اور آج کے خوبصورت دن کے لیے پھر سے آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو خداون نے ہم سب کے لیے انعائد کیا آمین تو کتنے بہت بھائیوں نے کلام کے وسیلہ سے برکت آئی ہے بھائیہ زور نہ تالیں آپ چاہیئے گا کلام مقدس کے لیے شکر بزاری کے طور پر سب خادم خادمائیں آگے آجائیں پر سو ہم جنرل ہاسپیٹل میں موجود تھے اور ایک نوچوان بیٹا جو کہ جس کی عمر پچی سے چھتی سال تھی اور اس کا بلد پیشر ہائی ہونے کی وجہ سے اس کے برین کی نظر بھٹ گئی تو میں اور پاسر فضل صاحب بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک سیکنٹ کا پتہ نہیں وقت کا کہ کیا ہونے والا حالانکہ اس ایج کے اندر بلد پیشر ہائی نہیں ہو سکتا لیکن وقت کا نہ جانے پتہ نہیں کہ کس وقت برا وقت آ جائے اس لیے میں ہر روز آپ کو خوبصورت دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ خداون ہمیں سب کو محفوظ رکھتا ہے رات بھر نید اچھی آتی ہے صبح اڑتے ہیں اور خداون کے گھر میں آتے ہیں خداون کے گھر میں آ کر اس کی تعریف کرتے اس کا شکریہ دا کرتے ہیں خوبصورت دن کے لیے آمین آمین تو جتنے بھی فیس بک پر دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بھی ویلکم اور کوئی شامدید کہتا ہوں اور جو چرچ میں موجود ہے سنیئر پاسل فضل صاحب کی طرف سے اور ان کے میسیس کی طرف سے بہت بہت آپ کو اسلام خداون آپ کو بہت زیادہ برکت ہے رات کو کال کی تو کہتے ہیں ضرور اور ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھا کریں میں نے کہا پاسل صاحب ہر روز آپ کے لیے دعا ہوتی ہے اور پورے کلیس کے لیے دعا ہوئے ہیں کہ خداون آپ دونوں کو اور جاندہ روح گز کے مسئل سے بھر کر استعمال کریں آمین خداون آپ کو بھر کے دے سوپہری بہت پترس ریاستہ آپ امریکہ سے ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں بہت مریہ پترس آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتے ہیں خداون آپ کو بھر کے دے پھر بہت رومہ مارک آپ کو بھی ویلکم خوش شامدی کہتے ہیں خداون آپ کے ساتھ ہو خود آمدہ آپ کی مدد اور رہنمائی کریں بہن بشتہ آپ کینڈا سے آپ کو ویلکم خوش شامدی کرتے ہیں خود آمدہ آپ کے ساتھ ہو خود آمدہ آپ کی مدد اور رہنمائی کریں اسی طرح پر مہرین خان آپ بھی مرکہ سے ہے آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کرتے ہیں برادر خورم آپ بھی مرکہ سے آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کرتے ہیں خود آمدہ آپ کے ساتھ ہو میرے بھئی لال مسیح صاحب آپ خوش شامدی کہتا ہوں پیری بہن نسیل لال آپ بھی خوش شامدی کہتا ہوں خدا انہوں کو بہت زیادہ برکتے ہیں بہن سلویا آپ بھی خوش شامدی کہتے ہیں پیری بہن آپ دا آپ بھی یوکے سے خدا انہوں کے ساتھ ہو خدا انہوں کی مدد اور رہا نمائی کریں اسی طرح پیری بہن پشتا پیری بہن مریم آپ ملیشیا سے آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں خدا انہوں کے ساتھ ہو نمرا روفس آپ بینکوک سے آپ کو بھی ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں پیری بہن پرویز آپ سعودی لیبیا سے خدا انہوں کے ساتھ ہو بہن آمیلا یکوب آپ نمائی سے آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتے ہیں اور جتنے پاکستان کے تمام شہروں سے دیکھ رہے ہیں گاؤں سے دیکھ رہے ہیں دیاتوں سے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں آئیے ان کے لئے بھی زور دا تعلیم جائے جو نہور پاکستان سے ہیں اس طرح بیروں کے منکو سے ہیں خدا دن کو اور زیادہ بلس کرے برکتے بہت سارے بھائی بہنیں خادمیں بشن ناصر سیمول صاحب خدا دن کو بہت زیادہ برکتے بہت سارے خادمین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور میں آپ کی محبت کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ لیو کا میسیج لیتے ہیں خدا دن کے ساتھ ہو خدا دن کی مدد اور رہنمائی کرے اسی طرح طاہر منور صاحب ابھی آپ نے جوئن کیا بینکہ سمیں سو آپ کو بھی وینکم اور خوش شامدی تھی تو آپ کی فیملی کے لئے خاندان کے لئے دعا کو ہیں خدا دا آپ کے ساتھ ہو اور ایک بیٹا سلیمان ادھر آئیے جلال یہ جی ڈاکٹر صاحب ہے آپ کو ہیپی بڑھ دے کیا دے آپ کا زور دا تعلیم خیلی یہ پاتمہ مہوریل کرتے ہیں اور بہت خدمت کرتے ہیں خدا دا آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ کے لئے دعا دو ہیں گاڈ بیسی ہو سوگر کسی اور کی بھی بڑھ دے ہیں تو یا ویڈنگ انیورسلی ہے سو ان کو بھی ہیپی بڑھ دے ویش کرتے ہیں ویڈنگ انیورسلی اور آپ سب کے لئے دعا دو ہیں آئیے میرے زیزوں وقت ہے کہ آپ کے لئے دعا کریں اپنی آنکھوں کو بھن کر لیجئے اپنے سروں کو چھکا دیجئے گا ہم آپ سب کے لئے بھن کر چاہیں گے دعا کریں گے آئیے جہاں بھی آپ فیر کرتے ہیں کہ آپ کے بدل میں بیماری ہے تو اپنے دہنے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھ لیجئے اگر آپ کی خواہش ہے آپ کے دل کی مراد ہے پاہے میرے زیزوں اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھ لیجئے ہم سارے خد مل کر خادمائیں آپ کے لئے بھن کر چاہیں گے دعا کریں گے خدا بیٹے خدا خدا ہم بڑی آنسین کا ساری فروتری کے ساتھ تیرے پاہ ساتھے تجھے مباری کہتے خدا اور اس سارے وقت کے لئے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے خدا جو تُنہیں ہماری زندگیوں کے لئے ہینایت کیا خدا انہیں ہم سب کو زندوں کی اور زمین پر رکھا خدا اور موقع دیا تک کہ ہم تیری گھر میں آ کر تجھے موقع پارے کہ سکے تیری تعلیم کر سکے خدا آج کی ساری ہم دو ستائش کے لئے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں برسائیڈر کے لئے کلام مقدس کے لئے تمام بلیسن کے لئے ہم تیری شکر گزائی کرتے ہیں لیکن اگر تیس سوکر بہت سارے بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں کھنا اگرچہ جو ہم دلی بیماریوں میں پاک کھنا وہ ہم تری خاص وسا کو چاہتے ہیں تیرا پاک کرو ان کی زندگیوں کے اندر انجلالی کام کریں اس وقت جہاں جہاں پر ہوں تیری بیٹی اور بیٹنوں نے اپنے پہنے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھا ہے بہت سارے خدا ملکر پوری گلیسیا کے لئے تیری بھر کر چاہتے ہیں تیری بسا کو چاہتے ہیں کیونکہ یہ پتن دینے ہیں خدا جن کا صریح پر تنے فگیا دیا اپنے خون کو بہا دیا قیمت عطا کی اور تیری پیارے تیری بچے بیٹے بیٹیاں ہر روز یہاں سوری میں چھتے ہیں تو ہم ان کے لئے تیری خاص مسا کو چاہتے ہیں تاکہ ترہا بھا کرو ان کی زندگیوں کے اندر نجلالی کام کریں اور یہ تیری نام میں فتح پائیں کیونکہ تُو شافی ہے تُو بھاپ ہے تُو زندہ خدا ہے تُو سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتے ہیں ہم تیری خاص مسا کو چاہتے ہیں اگر جنہوں نے اپنے دھیلے ہاتھ کو اپنے دیل کے اوپر رکھا پاہ ہونا ہم خادم نہیں جانتے کہ ان کی کیا کیا دل کی مرادے ہیں ایرادے ہیں سوچے ہیں کیالان ہیں منصوبے ہیں سو آج ہی ان کے لئے تیرا آسمان کھلے آؤ یہ تیرا جنال دے گے ان کی جو بھی نویشز ہے پاہ ہونا دل کی مرادے ہیں خواہشات ہیں منصوبے ہیں سو تیرا آسمان کھلے اور یہ تیرا جنال دے کے اسی طرح آج دن ساری اپلیکیشنز کے لئے ہم تری بھر کہہ جاتے ہیں اگر جنہیں اپلیکیشنز کے اندر ہونا بہت کچھ دکھا گیا بہت سارے لوگ ہونا مقریب ہوسٹرس کرنا ہے ایڈمیٹ ہے بیماری کے اندر ہے پریشانی کے اندر ہے جن کو ڈاکٹرز نے رفیوز کر دیا اللہ علاج کرا دے لیا جو بچے بیمار ہیں بزرگ بیمار ہیں اگرچہ نوجوان بیمار ہیں جن کے انسپرٹ ہو چکے ہیں ہم تری مسا کو چاہتے ہیں جو بچہ کا تیستی منزل سے گلہ اس کے لئے تری بھر کر جاتے ہیں اگرچہ بہت سارے والدین چھوکے بچے جن کے بیمارے سی اصالت ہیں ان کے لئے بھر کر جاتے ہیں تری مسا کو چاہتے ہیں لکھ کر بیس کیا گیا چوپ لیس ہے پاہ خدا گھر کے اندر مشکلات ریٹ لکھا ہے کرس کے اندر ہے سون کے اندر ہے برپیسے کی زورت ہے کاربار نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات بڑھ رہی ہے پاہ خدا تو ہم تری مسا کو چاہتے ہیں اگرچہ جن پہن بھائیوں کے ہاں اولاد نہیں ہے تو چھوڑوں کے لئے بھی تری بھل کر چاہتے ہیں فیس بک کے ذریعہ سے ماجہور ہے چرچ میں لکھ کر بیس کیا گیا تو ہم تری خاص مسا کو چاہتے ہیں اور بہت ساری بیٹنیاں جن کے برس کا کینسر پھند رہا ہے پاہ خدا بہت زیادہ شرعہ جو کینسر کی وہ بھڑ رہی ہے پاہ خدا برس کی رسولیہ دیو خدا ہم تری مسا کو چاہتے ہیں ایسی نوجوان بیٹنیاں پاہ خدا جن بیماریوں کا در مطلعہ ہے ان کے لئے ہم تری مسا کو چاہتے ہیں لکھ اردیش کیا گیا جن کی شاتیوں میں رکابٹے ہیں پریشانیاں گھروں کے اندر لڑائی جھبنے ہیں پاپنا اے وہ سکھ نو بچہ پہنچی ہے شوہر بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں بیوی شوہر کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے چھوڑوں کے لئے اپ تری مسا کو چاہتے ہیں ان کی سوچوں کو تبدیل کر تاکہ وہ اپنی مانت ایک دوسرے سے محبت رکھیں تاکہ چھوڑے ٹوٹنے نہ پائیں بلکہ ازدوارس کے اندر ہمیشہ پھردے رہے پاپنا آؤ اور وہ تیرا چلاہ دے کے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اگر جو بہت سارے بھائی پھیلے جو گھروں میں کام کرتے ہیں آفوس کے اندر ایسے مسیح ہونے کے لاتے سے ان کے اوپر چھوڑی کے ان سمارت لگائے جاتے ہیں اگر دکھ اٹھا رہے ہیں ادالتوں کے اندر کیسز ہے پاپنا جن کے گھروں کے اوپر کم سے کیے گئے بلا بچہ ان کے اوپر اللہ کو قصود گا دیا گیا ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں تیرا پاکروں ان کی زندگیوں کے اندر کام کریں آج کی ان ساری اپلیکیشنز کے لیے ہم تیری بھر کر جاتے ہیں بیٹے سلیمان کے لیے جبکہ بیٹے کی برڈ ہے پاپنا تو ہم تیرے بیٹے کے لیے تیری خاص مسا کو چاہتے ہیں تیرا پاکروں چلالی کام کریں بیٹا تیری نام نے فتح پھائے اور جنہیں فیس بک کے سریعہ سے یوٹیوب کے سریعہ سے دیکھیں اپنے دماغ ان پھائیوں کے لیے ان پھینوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے خانموں کے لیے میں تیری بھر کر جاتا ہوں تیری مسا کو چاہتا ہوں جہاں جہاں سے خدا ہمارے ساتھ ہے پاپنا ان کا تلق لاہور پاکستان سے ہے پاکستان کے تمام شہروں سے ہے اگرچہ بیٹوں نے ملکوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے بھی سوکر ہم فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے اب تیری بھر کر چاہتے ہیں تلے مسا کو چاہتے ہیں تاکہ تنا پاکروں ان کی زندگیوں کے اندر اجلالی کام کریں اگرچہ ہم سے ہزاروں میر دون ہے پاپنا لیکن ترے کبھی ہاتھ کے نیچے ہیں لیکن جتنے لوگ پاکستان کرونا وائرس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں پاپنا ہم ترے مسا کو چاہتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر اجلالی کام کر تاکہ اس بپا سے اس بیماری سے پاکستان ترے پیارے رہائی پائیں آؤ ترا جلال دیکھیں کہ یہ تُو شافی ہے تُو باپ ہے تُو سندہ خودہ ہے تُو سب کچھ کرنے کی دوت اور قدرت رکھتے ہیں ہم ترے مسا کو چاہتے ہیں تاکہ ترا پا کرو آؤ اور سیادہ جلالی کام کریں اپنے سپریس سینٹر کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آئی سو ٹی ٹی کے لیے ہم تری بھر کر چاہتے ہیں ایٹرنل آئی چرچ پاکستان کے لیے ہم تری بھر کر چاہتے ہیں ایٹرنل آئی ٹی ٹی کے لیے ہم تری بھر کر چاہتے ہیں اور آج جبکہ دیو خدا ہم پار کے الیکشن ہے پاک خدا وہ ہم ترے مسا کو چاہتے ہیں سردار نبی احمد ساتھ کے لیے جن کے رکھرس کو تری حسونی میں بیش کیا گیا پاک خدا اب ان کے لیے تری خاص بھر کر چاہتے ہیں جن کے تمام جتنے بھی کرشن مقلہ ہے پاک خدا ان سے رکھرس کی گئی ان کے ووٹ کے لیے ہم تری بیٹے کے لیے تری بھر کر چاہتے ہیں تری مسا کو چاہتے ہیں اپنے سینئر پاسانو فزر صاحب کے لیے ان کی مسس کے لیے تری بھر کر چاہتے ہیں تو اپنے خادم کو خادمہ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے سمال کر بچوں کو بھر کر دیتا ہوں اپنے آپ کے لیے اپنی مسس کے لیے بچوں کے لیے فزر فیملی کے لیے اور اپنے ٹیم کے ان سارے خادموں کے لیے جو رات دے یہاں پر لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے گھرانوں کے لیے بچوں کے لیے خاندانوں کے لیے تری بھر کر چاہتے ہیں پاسٹر ہیدائی صاحب کے لیے جن کے وسیلہ سے آیترہ سنگی بچ کلام سنا گیا تری خادم کے لیے ان کی وائف کے لیے بچوں کے لیے ان کا چیرچ کے لیے کنیسیا کے لیے تری بھر کر چاہتے ہیں منہ بھائی کے لیے جو ہر روز سون اپریٹ کرتے ہیں ساری انتظامیاں کے لیے سیکیورٹی کے لیے اشنس کے لیے ہم تری برکہ چاہتے ہیں بیٹے عادل کے لیے شپاہل کے لیے جو ویڈیو بناتے ہیں اور پھوری دنیا کے لوگ خدا بھرکت کو بلیسن کو رسیم کرتے ہیں ہم ترا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے گھن کے پاکستان کے لیے پاکستان کی کارمنٹ کے لیے پاکستان کے گاروں کے لیے ہم تری برکہ چاہتے ہیں تمام دھنامی نشنس کے لیے تری برکہ چاہتے ہیں تمام بشن سے بانگ کے لیے تمام فاتر سے بانگ کے لیے تمام پاسٹر سے بانگ کے لیے ایڈرز کے لیے ڈیکنز کے لیے ایمینجلس کے لیے سسنس کے لیے مبشرت کے لیے جتنے بھی خدمت کرتے ہیں تو ان سب کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اور آج کی ساری مورننگ سرورس کے لیے ہم تیرا شکریہ دعا کرتے ہیں میرا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی مانگا گیا تمہیں اپنی آسمان کو کھول کر انائیت کیا اب جب تیری بیٹے اور بیٹیاں یہاں سرورس کے لیے تو جرہاں بھان کرو ان کے ساتھ سا جائے ورانج کی بلیسن کا سارا عونر سارا عزت اور جلال ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیری بیٹے خود آمد یسول مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں مسیح کے نام سے آمین آئیے دونوں ہاتھو کو اٹھائیں مل کر بولیں گے اے ہمارے باق تو جو آسمان پر ہے تیرا ماں باق منا چاہے دل باق یک میں دل باقی آج باقی آج بھانے جس کا راہم نے کنزار محاف کرتے ہیں محاف کر 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 اب ہماری برامی یسوسی کا فضل خونہ باپ کی محاف پاکنو کی افاقت اور شراکت اب اس طرح کا نشہ دار ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام مقصرین کے ساتھ بے خصوص حاضر جماعت کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جتنے بھی فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھرانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ اب اس لے کر عبدالعباد تکر ہوتی رہے ہیں آمین سو خدا اللہ کو بہت زیادہ برکت ہے آج کی ساری بلیسن کے لیے خدا ان کا شکریہ دار کرتے ہیں اسلامتی کے ساتھ جائیے گا اپنا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے ویلہ پاکستان پاکستان سلوڑا